شبِ برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسم کی جاتی ہے شبِ برات میں آتش بازی کا زبردست احتمام کیا جاتا ہے کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لادے مو مانگائی نام مجھ سے لے لیا گیا مفتی عبد الرحمن عابد اسلامیک سکالر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرمی شابان کی رات کو پندرمی شابان کی رات کو آج گیارہ شابان ہے سونوار کی رات وہ پندرمی شابان کی رات ہوگی جس رات کو ہمارے معاشرے میں شبِ برات کا نام دیا گیا ہے پورے مسلمان معاشرے میں شبِ برات کا جشن بڑے احتمام سے مسلمان مناتے ہیں شبِ برات کے متعلق بہت ساری رسومات اللہ کی قسم ان کا احتمام کیا جاتا ہے شبِ برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسیم کی جاتی ہے شبِ برات کو مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے مسلمانوں کے خاندانوں میں مسلمانوں کے گھروں میں شبِ برات پر مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے مردوں کی فاتحہ کا کیا مطلب وہ کہتے ہیں اس رات سارے مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں واپس اور جو مردوں کی فاتحہ دلاتا ہے ان کی روحیں بڑی خوش ہو کے واپس جاتی ہیں اور جو مردوں کی فاتحہ نہیں دلاتا وہ روحیں غمگین ہو جاتی ہیں مایوس ہوتی ہیں اور پریشان ہو کر واپس جاتی ہیں اس لیے شبِ برات میں مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں گھروں میں تو اچھے کھانے پکانے چاہیے حلبہ پکانا چاہیے مردوں کی فاتحہ دلانی چاہیے بڑا احتمال ہوتا ہے مسلمانوں میں دہاتوں میں بہت زیادہ عام ہے شہروں میں بھی ہے اللہ اکبر اپنے چھتوں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے چراغاں آپ دیکھیں شہروں میں بھی دہاتوں میں بھی شبِ برات کی رات بنیروں پر مومبتیوں کی لینے لگی ہوں گی اور وہ مومبتیاں جا رہی ہیں چراغاں ہو رہا ہے شبِ برات میں آتش بازی کا زبردست احتمام کیا جاتا ہے گلیاں محلے اللہ کی قسم بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں شبِ برات کی رات ہندووں کے نہیں یہودیوں کے نہیں عیسائیوں کیمونسٹوں بدمتوں کے نہیں مسلمان آبادیاں مسلمانوں کے گلیاں مسلمانوں کے محلے بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں بچوں کو ہر ماشاءاللہ گھر کا سربراہ پیسے دیتے ہیں وہ شرلیاں پٹا کے خریدتے ہیں دکانوں سے جا کر بیچنے والے بھی مسلمان خریجنے والے بھی مسلمان خردوانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی شبہ براد کا جشان آیا جا رہا ہے چراغاں کر کے آتش بازی کر کے قبرستانوں میں لینے لگی ہوتی ہیں مردوں اور عورتوں کی بے پردارتیں مرد جوان قبرستانوں میں لینے لگی ہوتی ہیں بڑا ضروری ہے شبہ براد کو قبرستان جانا میرے محترم بھائیو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جتنے رسومات میں نے ذکر کی ہیں محمد الرسول اللہ سلم کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی تصور اور نامو نشان نہیں ہے کہیں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں نہ فروع اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں نہ عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں نہ علی المرتضاء رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں نہ امیر مواویہ رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں نہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کیا رہا ہوں ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان رسموں میں سے کسی رسم کا تصور بھی نہیں ملے گا آپ کو نہ ان کی زندگی میں ملے گا نہ ان کی فقہ میں ملے گا ہے ہی نہیں نہ امام ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافی نہ آمد بن ہنبل رحمت اللہ علیہ ان کی زندگیوں میں ان کی فکروں میں یہ شب براد کا نام شب براد پر حلوہ پوریاں پکانا شب براد پر چرانا کرنا شب براد پر آتش بازی کرنا شب براد کو جشن کے طور پر منانا شب براد کی رات کو جاک کر اللہ کی عبادت کرنا شب براد کا روزہ رکھنا قرآن نہیں حدیث نہیں آئمہ عربہ کی فکر میں جو بندہ ان چیزوں کا نام و نشان دکھا دے گا میں مو مانگا یہ نام دوں گا اس کو ہے ہی نہیں کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ آئمہ عربہ کی فکر میں ہم نے اس کو دین بنایا ہوئے جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے اس کو دین کا پتہ نہیں ہے یہ دین سے نکل چکا ہے یہ کفر میں داخل ہو چکا ہے اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں جو ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر نہیں اپناتا پندرہ شہبان کی رات کو اس کو گستاق سمجھا جاتا ہے جبکہ آپ نے سن لیا کہیں اس کا وجود نہیں ہے اسلام میں اچھا اس سے بھی بڑی بات ایک موٹی سی بات ہے اسلام میں نہ اسلام میں دین اسلام میں سال کے تین سو ساٹھ یا کچھ کم دنوں میں جو دن کسی بھی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں سال کے تین سو ساٹھ یا کچھ کم دنوں میں سے جو دن بھی کسی وجہ سے کسی اہمیت اعظمت فضیلت کے حامل ہیں ان سارے دنوں کے نام عربی زبان کے اندر موجود ہیں سارے دنوں کے نام عربی زبان میں ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اسلام عربی میں نادر ہوا ہے دیکھ لیں آپ گھوڑ کر لیں یوم الحج یوم التربیہ یوم عرفہ یوم نہر یوم آشور شہر و رمضان ایام بیز یوم الجمعہ عید الفطر عید العزہ یہ سارے کے سارے الفاظ کس زبان میں ہیں عربی زبان میں یہ ان دنوں کی اہمیت کی بنا پر ان کے نام علاقہ ہیں اللہ ایام التشریق یہ بھی عربی ہے یہ عظمتوں والے دن ہیں جن کو مالک الملک نے اس کے نبی نے عربی زبان سے ان کے نام دیئے ہیں سال کے دنوں کے پندرنی شابان کی رات کا کوئی عربی نام دنیا میں نہ ملا ہے نہ قیامت کا آپ کو مل سکے گا قرآن و دی سے ہے ہی نہیں یہ شبہ برات عربی زبان کا لفظ نہیں یہ فارسی زبان کا جملہ ہے فارسی کا فارسی زبان میں عربی میں نہیں ہے شبہ برات کا فارسی زبان میں معنی ہوتا ہے خوشیوں کی رات خوشی کی رات یہ فارسی میں اس زبان کا یہ معنی ہے فارسی کی ترقیب ہے یہ بھئی سارا کچھ اسلام کا عربی میں تو اس دن کا نام فارسی میں کہاں سے پڑ گیا عربی میں اس کا نام ہے ہی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں یہ ہر بندے کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نام عربی میں نہیں وہ چیز اسلام میں ہو سکتی وہ اسلام میں ہوئی نہیں سکتی وہ بناوٹی ہے وہ جالی ہے وہ خانہ ساد ہے وہ چیز اگر یہ اس کا اسلام سے ناتہ رشتہ تعلق ہوتا تو جس طرح باقی عظمت والے دنوں کے نام عربی زبان میں تھے اس کا نام بھی عربی زبان میں آ جاتا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے اتنی فضیلت ہے یہ جناب بڑی برکتوں والی رات ہے ہے ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ میں لیکن ہم منائے جا رہے ہیں سواب کے لئے کر رہے ہیں سواب کے لئے اتش بازی ہو رہی ہے سواب کے لئے چراغہ ہو رہا ہے سواب کے لئے راتوں کو جاگا رہا ہے جاگا جا رہا ہے سواب کے لئے شب برات کے نام سے روزہ بھی رکھا جا رہا ہے سواب کے لئے حلوے پوریاں پکا کے تقسیم بھی ہو رہی ہیں کھائی اور کھرائی بھی جا رہی ہیں اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو رات ہے شب برات کی رات ہے یہ بجٹ کی رات ہے پرور دگار پورے سال کا بجٹ اس رات میں تیہ کر دیتا ہے کس کو خوش علی ملنی ہے کس کو تنگ دستی ملنی ہے کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے کس کے رزق میں کمی آنی ہے یہ سارے فیصلے اس رات شب برات کی رات ہو جاتے ہیں کس نے جینا ہے کس نے مرنا یہ یہ سارے فیصلے اس رات ہو جاتے ہیں بڑی عزمتوں والی رات ہے اس لیے یہ رات جاگ کر عبادت کرنی چاہیے اس دن کا روضہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ قسمتوں والی رات ہے تقدیروں والی رات ہے میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں قسم مجھے پروردگار کی ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح سنن سے کوئی ایک حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے جس حدیث میں یہ ہو کہ یہ رات قسمتوں کی ہے یہ تقدیروں کی رات ہے یہ فیصل کی رات ہے اس میں رزق لکھے جاتے ہیں اس میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں رب بجٹ کے فیصلے کرتا ہے قسم اللہ کی ایک حدیث دنیا میں صحیح سنت سے اس حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو ایک حدیث ایک حدیث محمد الرسول اللہ سلم کے نام سے صحیح سنت کے ساتھ میرے سامنے لے آئے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں مو مانگا اینام دوں گا اسے ایک حدیث لادے مجھے ثابت ہو امام الانبیاء سے پیارے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ قسمتوں کی رات ہے یہ تقدیروں کی رات ہے اس رات مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں رزق تقسیم ہوتے ہیں یہ برکتوں والی رات ہے چلو یہ نہیں نہ دکھا سکتا کوئی تو کم از کم اتنا دکھا دے کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری نبوی زندگی پندرمی شابان کی رات کو جاگ کر کوئی خاص عبادت کی تھی ایک مرتبہ زندگی میں کی تھی خاص عبادت کا لفظ اس لئے بور رہا ہوں کہ عبادت تو ہمیشہ ہی کرتے تھے رسول اللہ اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لئے کی ہے ہمیشہ رات کو تحجد پڑھتے تھے کہ نہیں وہ تحجد اس رات بھی ہوتی تھی لیکن کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر سواب کے لئے اس رات کی عظمت اور شرف اور فضیلت کی اہمیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنی نبوی زندگی میں پندرمی شابان کی رات شب برات کے نام سے کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر کی ہے کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لادے مو مانگا اینا مجھ سے لے لیا کر بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں